السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں قضائے عمری یعنی زندگی کی چھوٹی ہوئی نمازوں کے قضا کرنے کا مکمل طریقہ بتلانے والے ہیں اور خاص طور پر ہم تین باتوں پر فوکس کریں گے ایک تو یہ کہ چھوٹی ہوئی نمازوں کی نیت کیسے کی جاتی ہے اور دوسرے یہ ہیں کہ چھوٹی ہوئی نمازوں کی کتنی رکعت پڑھی جائیں گی اور تیسری بات آپ کو یہ بتلائیں گے خاص طور پر کہ کیا ایک ہی ساتھ ایک وقت میں چند چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں یا ایک دن میں بہت سارے دنوں کی چھوٹی ہوئی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں یہ تین باتیں خاص طور پر ہم آپ کو بتلائیں گے آئیے ایک بیسک بات سمجھتے ہیں یہ سمجھیں اگر آپ کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں اور اتنے دن کی چھوٹی ہوئی ہیں کہ آپ کو معلوم ہیں مثال کے طور پر دس دن کی پانچ دن کی یا بیس دن کی آپ کو متعینہ طور پر معلوم ہے کہ میری اتنے دن کی اور یہ نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں پھر تو اگر آپ کو معلوم ہیں کون سے دن کی کون سے نماز چھوٹی ہوئی ہے تو نیت کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ یہ نیت کریں کہ میں فلا دن کی فلا وقت کی چھوٹی ہوئی نماز پڑھ رہا ہوں یہ نیت کرنے کا متعینہ انداز میں نیت کرنے کا طریقہ ہوگا اگر آپ کو یاد ہے کہ کتنی نمازیں ہیں اور کون کون سے وقت کی ہیں تو پھر نیت اس انداز میں کی جائے گی اور اگر آپ کی نمازیں اتنی چھوٹی ہوئی ہیں کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے سالہ سال کی چھوٹی ہوئی ہیں یا مہینوں کی نمازیں آپ کی چھوٹی ہوئی ہیں اب جب انسان کی اتنی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں تو اس کو معلوم ہی نہیں رہے گا کتنی چھوٹی ہوئی ہیں کون کون سے وقت کی چھوٹی ہوئی ہے تو پھر ایسی سچویشن میں اور ایسے وقت میں ایسے حالت میں نماز کیسے خضا کریں دیکھیں اگر بہت ساری نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں جن کی تعداد بھی معلوم نہیں جن کی تاریخ اور دن بھی معلوم نہیں ہیں تو ان کی قضاء کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنی تمام چھوٹی ہوئے نمازوں کا ایک اندازہ اور آئیڈیا لگائیں کتنی چھوٹی ہوئی ہیں ایک سال کی دو سال کی پانچ سال کی یا بالی ہونے کے بعد آپ نے پڑھی ہی نہیں تو بالی ہوئے ہوئے آپ کو کتنی سال ہو گئے ہیں وہ ایک اندازہ کر کے آپ اپنے پاس لکھ لیں فرض کریں آپ کی دو سال کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں اور آپ نے وہ نوٹ بھی کر لیا لکھ لیا اب ان نمازوں کی قضاء کرنا شروع کریں قضاء کرتے ہوئے نیت کیسے کریں گے یاد رکھیں اگر نماز معلوم نہیں ہے کون سے دن کی ہے چھوٹی ہوئی کس تاریخ کی ہے تو پھر نیت ایسے کی جائے گی کہ میں اپنی چھوٹی ہوئی سب سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں مثال کے طور پر آپ فجر کی پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کریں میں اپنی فجر کی چھوٹی ہوئی سب سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں یا آپ اثر کی پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کریں میں اپنی اثر کی سب سے پہلی چھوٹی ہوئی نماز پڑھ رہا ہوں ایسے ہی نیت کرتے جائیں اور اپنی نمازوں کی جو تعداد آپ نے لکھی تھی اس میں سے مائنس کرتے جائیں جب آپ کی وہ تعداد پوری ہو جائے گی تو گویا کہ آپ نے چھوٹی ہوئی نمازیں تمام مکمل کر لی روزانہ ہر نماز میں یہی نیت کریں کہ میں اپنی چھوٹی ہوئی سب سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں یا میں اپنی چھوٹی ہوئی سب سے اخیر کی نماز پڑھ رہا ہوں چاہے ادھر سے پکڑنے بات یا ادھر سے بات ایک ہی ہے تو اگر انگینت بے شمار نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں تو پھر ایسے نیت کی جائے گی اور اگر کانٹیٹی آپ کو پتا ہے کتنی ہیں کس دن کی ہیں تو پھر وہ متعینہ طور پر نیت کرنا ضروری ہوگا تو یہ نیت کا مسئلہ حل ہو گیا اب دوسری بات یہ ہے کہ کتنی رکاتیں قضا کی جاتی ہیں یاد رکھیں جو رکاتیں فرض یا واجب ہیں وہی قضا کی جاتی ہیں فجر میں صرف دو رکات فرض ہیں تو وہی قضا کیے جائیں گے فجر کی نماز کی قضا اگر کریں گے تو اور زہر میں صرف چار رکات فرض ہیں تو اگر زہر کی قضا کر رہے ہیں تو صرف چار رکات فرض پڑھے جائیں گے مغرب میں تین فرض ہیں تو صرف تین فرض پڑھے جائیں گے اور اثر میں چار فرض ہیں تو چار فرض پڑھے جائیں گے البتہ عشاء میں چار فرض کے ساتھ ساتھ تین رکات وطر بھی واجب ہے اس لئے جب عشاء کی قضا کریں گے تو وطر کی قضا کرنا بھی ضروری ہوگا تو یہ بھی مسئلہ لو گیا کہ کتنی رکاتوں کی قضا کرنی ہے اب تیسری بات یہ ہے کہ کیا ایک دن میں یا ایک وقت میں کئی نمازوں کی قضا کر سکتے ہیں یا نہیں مثلا آپ زہر کی نماز کے لئے مسجد میں آئے اور آپ نے زہر کی نماز میں ہی اس دن کی پولیچ پانچ چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھ لیں تو ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی ایک وقت میں یا ایک دن میں کئی دن کی یا کئی وقتوں کی چھوٹی ہوئی نماز کی اگر کوئی قضا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن میں آسانی کے لئے آپ کو ایک بات بتلا رہا ہوں کہ اگر کسی کی بہت ساری نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو اس کو قضا اس انداز میں کرنا چاہیے جس سے سہولت بھی رہے گی اور آسانی سے ہوتی بھی رہیں گی کہ جو نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں آئے اس نماز کے ساتھ اسی وقت کی چھوٹی ہوئی بھی ایک نماز پڑھ لیں اس اعتبار سے روزانہ پانچ وقت کی نمازوں کے ساتھ پچھلی چھوٹی ہوئی پانچ نمازوں کی قضا ہوتی رہے گی اور انسان تھکے گا بھی نہیں بوجھ بھی نہیں پڑے گا آسانی سے اس کے ذمہ سے یہ ذمہ داری ادا ہوتی رہے گی فرض مکمل ہو جائے گا تو اس طرح بہنیں ہماری اور مائیں اور خواتین کے ساتھ ساتھ مرد بھی اپنی چھوٹی ہوئی نماز کا احتمام کریں اس لئے کہ ایک مومن مردی کی شائع نشان بے نمازی ہونا یہ نماز چھوڑنا ہے ہی نہیں صحابہ کی زندگیوں میں صحابہ کی زمانے میں نماز چھوڑنے کا تصور ہی نہیں تھا چھوڑنا تو بہت دور قضا ہونے تک کا تصور نہیں تھا اس لئے ہمیں تھوڑی سی توجہوں کی ضرورت ہے جو غفلت ہو گئی اس کی تلافیس انداز میں کر لینے چاہیے امید کرتے ہیں کہ لیب آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ